دوستو جامن کا شمار موسم گرمہ کے بہت مفید پھلوں میں ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا پھل ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں اس لیے اس کے کھانے کی خاص تائید کی جاتی ہے اور صرف جامن ہی نہیں بلکہ اس کی گھٹلیاں اور پتے بھی فیدہ ماند ہیں اکثر لوگ جامن کی گھٹلیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکے جامن میں کیلشیم، پٹاشیم، آئرن، سوڈیم، وٹامن سی اور بی کاربو ہائیڈریٹ، پروٹین، فاسفورس، فولکیسٹ اور پانی جیسے اہم غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے نہایت ضروری ہیں بیماریوں کو دور کرنا جامن کی خاصیت ہے میدے کو فال کرتا ہے آنتوں کی جلن اور خراش کو ختم کرتا ہے بلڈ پریشر کی سطح کو نارمل کرتا ہے شگر کنٹرول کرنا اور کھانا حضم کرنا بھی اس کی خاصیت میں شامل ہے ہیمو گلوبن کی مقدار بنھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خون میں اکسیجن کو ملاتا ہے پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے اس لیے دل کی بیماریوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے کیونکہ اس میں پٹاشیم بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے سو گرام جامن میں پچونجا ملی گرام پٹاشیم موجود ہوتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر اور سٹروک وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے جامن کا بقائدگی سے استعمال شریعانوں کو سخت ہونے سے رکھتا ہے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے جامن کا رس یعنی شربت پینے سے یا اس کا رس دانتوں پر لگانے سے دانتوں سے مطلقہ مسائل کو دور کیا جا سکتا ہے جامن میں فائبر کی موجودگی دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتی اس طرح یہ وزن کو بڑھنے سے رکھتا ہے لہٰذا دوستو جامن لازمی کھانا چاہیے گرمیوں کا پھل ہے چھوٹا سا پھل ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں